جو لبرلز وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ومن پروٹیکشن ایکٹ ہے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی عورت شکار ہوتی ہے اس کا میاں مارتا ہے اس کو تو وہ مطلب پولیس میں خبر کر سکتی ہے تو اس کے اوپر علماء نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو میاں مارتا ہے غلط کرتا ہے لیکن یہ سٹیٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں دخل دے اور اس سے تو پھر مطلب گھر وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے دیکھیں دونوں طرف ایکسٹیم روائی ہیں اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اڈی پسلی ٹوٹتے ہیں اور وہ جا کے کہیں شکایت نہ کرے قرآن تو کہتا ہے دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک تو کیا یہ ادر دن بیوی ہے یہاں تو اتنے ویشیوں کی طرح مرد مارتے ہیں بیویوں کو کہ ان کی بازویں توڑ دیتے ہیں تو اپنی شکایت نہ لے کے جائے تو قرآن کے روز سے تو اپنی شکایت لے کے جائے گی وہ ظاہرہ کازی یہ وقت کے پاس ہی لے کے جا رہی ہوگی نا وہ اپنی شکایت جب تک پریزنٹ نہیں کرے گی اس وقت تک اس کی شنوائی کہاں پر ہوگی باقی یہ بات صحیح ہے کہ کسی کے گھریلوں معاملات میں اس لیول پر دخل نہیں ہونا چاہیے اور وہ گورنمنٹ نے کہیں کیا بھی نہیں ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں ویب کیم لگا لی ہو کہ کون جو ہے اپنی بیوی کی گت کھنچتا ہے اور کون کان مرودتا ہے اس وائلنس کی اوپر انہیں بات نہیں کیے انہوں نے اس وائلنس کی اوپر بات کیے کہ ہڈی پسلی توڑی جائے اور بہت ویشیوں کی طرح مارا جائے تو اس میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یقیناً ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو اس لیول تک جائے اسلام نے کہیں عورت کو اس حوالے سے مارنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے جسم پہ داغ دے دیں یا آپ اس کی ہڈی پسلی توڑ کے رکھتے اس میں بھی پہلے آیا ہے کہ اگر وہ بےہیائی کا کام کرے تو اس کو پہلے اپنے بسترے سے علاق کریں پہلے سمجھائیں پھر بسترے سے علاق کریں اس کے بعد ماریں اس لیول کی چیز ہو بےہیائی کے لیول کی ہو تو اس میں بھی مارنا اس لیول کا نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دی جائے یعنی تھوڑے اب وہ تنبیہ کے لیے جیسے بچے کو مارا جاتا ہے جو بچے کو مارا جاتا ہے اسی قسم کا بیوی کو مارتا ہے تو سر بیوی کو اس لیول کا کو مارے گا تو وہ شکایت لے کے بھی نہیں جائے گی کیونکہ اس نے اپنا گھار بسانا ہے اس کو پتا ہے کہ میں مرد کی شکایت لے گئی تو میری آگے اور اس میں میرا تو موقع ہے بیوی بھی خامد کو مار سکتی ہے ہاں اینڈ وائس ورسا اگر کوئی خامد بےہیائی پہ اترا ہوئے اور وہ باز نہیں آتا اور وہ عورتوں کے ساتھ نجائز اس کے تعلقات ہیں تو اس کو چاہیے کہ چپیٹ کھینچ کے ماریں کوئی مسانا نہیں مار سکتی ہے اس کو اپنے بسرے سے علاق کریں یہ بالکل اینڈ وائس ورسا ہے یہ تو نہیں ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ افیر چلاتا رہے اور عورت کو اجازت نہیں ہے دونوں معاملات میں دونوں طرف اسی جنرک زمنان ہے کہ وہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ مسواق سے مار سکتے ہیں یا پھر اس سے رومال سے پتہ نہیں میں نے ان احادیث کی صحت کا مجھے نہیں پتا میں نے آپ کو ایک اصولی بات کر دی کہ ایسا ماریں جیسا کہ بچے کو مارا جاتا ہے کہ جسم پہ نشان نہ پڑے ہڈی پسلینے ٹوٹے اور یہ بھی آخری سٹیج ہے ویسے تو ہمارے گورنوں میں اندر عموماً مرد ظلم کر رہے ہوتے ہیں نجائزی عورتوں کو مار رہے ہوتے ہیں مارنے کی نوبت نہیں آتی ہے بہت کام ہوتا ہے